آج دیکھیں آپ کو بتا ہے رات کو چھے ججز نے جو کے حد دکھے ہیں وہ پاکستان کی تاریخ کا بڑا اہم حد آپ کے سامنے لیکن چھے ججز نے جسٹس آمیر فاروق کے اوپر عدم اعتماد کیا عمران خان نے پچھلے ڈیٹھ سال سے آمیر فاروق کے عدم اعتماد کیا انہوں نے کہا اس کے آگے سے میرے کیسز ہٹوائیں لیکن آج کیونکہ ہمارا سائفر کا کیس لگا ہوا تھا ڈبل بینچ کے آگے یقین کریں ایک بڑا مشکل فیصلہ ہے کیونکہ ساری قیادت چاری تھی کہ ہم اس کے اوپر عدم اعتماد کرنکے عمر فاروق کے آگے سے پیس ہٹائیں ہم نے اللہ سے دعا کر کے اور اللہ سے امید رکھ کے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں گے عمران خان کا ہم نے عمر فاروق کے اعتماد اس چیز پہ کیا ہے کہ کیونکہ ساری قیادت کیس میں کوئی میرٹ نہیں ہے عمر فاروق کو اللہ ہدایت دے گا اور وہ انصاف جو حق بنت ہے عمران خان کا اور جامعہ ملکہ وہ ان کو ملے گا اس لیے ہم عمر فاروق سے اپیر کرتے ہیں کہ اب اس کو موقع ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بچے اور ان کی اگلی نسلیں ان کو ان الفاظ میں یاد رکھیں جو ایک شرمندیگی کا باعث ہوں آج یہ وہ تین آگے ہیں کہ یہ اپنے اگلے بچوں پہ اپنے گرانچلن پہ اگلی نسلوں کے لیے فیصلہ تم دینے ان کے لیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح یاد کیے جائیں گے اپنی اولاد سے یہ نہ ہو کہ آج ان کے بچے اور ان کے آگے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ان کا نام لینے سے شرمندہ ہو میں صرف یہ کہہ سکتی ہے آج ہم نے ان پہ یہ بھروسہ کر رہے ہیں کہ اپنے فیملی کا بھی خیال رکھے اور ہمارا بھی خیال رکھے یہ جو انصاف ہونا چاہیے وہ یہ اس کیس میں میرے کے اوپر فیصلہ کریں گے اور عدالت کو پھر بتایا کہ کس طرح اس کیس کے اندر کتنے خم ہیں ایک بہت اہم چیز جو سامنے رکھی گئی وہ یہ تھی کہ ایف آئی آر کی ریجسٹریشن کی ڈیٹ تک نو جن لوگوں کو کوپی دی گئی سائیفر کی ان میں سے آٹھ سے واپس نہیں آئی تو صرف ایک جو شخص ہے اس وقت کا وزیراعظم اس کے خلاف کیوں انکوائری شروع کی بھی بارکیوں کے خلاف کیوں نہیں کی گئی اس بارے میں بتایا جائے یہ بھی بتایا گیا کہ ہی فورن سروس کی جو دواحان پیش ہوئے تھے انہوں نے اپنی ویٹنس سٹیٹمنٹ میں اور جیڈا میں یہ کہا ہے کہ جو سائیفر ہے وہ تو اکرپٹیٹ فارم میں ابھی بھی فورن آفیس میں موجود ہے اور جو لٹرل پلین ٹیکسٹ سادہ انگریزی زبان میں جو کاغل دیا گیا ان نو ریسپینٹس کو اس میں تو کوئی سیکرٹ کوٹ نہیں تھا تو پھر سیکرٹ افشاں کیا کیا گیا ہے عدالت کے سامنے آج نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی اکتیس مارچ کی اور دو اپریل کی دو پریس ریلیز میں وہ بھی رکھی گئی کہ کس میں کس طرح ان دونوں کے اندر دو مختلف حضیر آدم اور نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبران نے کیا ڈیمارش کرنے کی ہدایات دیں اور اس کی توسیق کی تو عدالت نے یہ ساری چیزیں دیکھیں عدالت نے آج ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد کی طرف سے جو دو دیفنس کاؤنسل اپوائنٹ کیے گئے تھے ان کی سی ویز بھی دیکھی اس پر بھی سوال اٹھائیں تو یہ سارے معاملات سامنے رکھے گئے اور چل رہے ہیں اور امید ہے کہ کل مدید جیسے ہی کہا جاتا ہے کہ یہ کیس بہت ہی سمپل بہت ہی سادہ ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ تیریکن صاحب جو غبلا ہے جو ٹیم ہے وہ کنونس نہیں کر پا رہی اس طریقے سے اس کو پریزنٹ نہیں کر پا رہی یہ کیسی بات کیا آپ نے دیکھیں چیزیں ساری رکھی جاری ہیں اگر عدالت صبح سے شام ایک دفعہ جس طرح اڈیالا میں عدالت چلی تھی آٹھ نو کھنٹے اکٹہ سن لے تو معاملہ ایک دن میں پورا ہو جائے گا یہاں عدالت گھنٹہ ڈیٹ سنتے ہیں اور اس کے بعد کل پر تاریخ سلی جاتی ہے اس لئے ٹائم لگ رہا ہے اور تو کوئی وجہ نہیں ہے تینکیو بہت شکری ہے تیمبر کا یہ مائی قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنائی اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی قدرت کی سب پر نظر ہے مظلوم کی آہو یا سالم پہ پردھا قدرت کی نظر سے اجھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور فل پل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ با خبر قدرت ہر وقت بر وقت